دوستو ایک ایسی جس جو تھوک سے بنتی ہے اور جس کو لوگ بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں اور ایک ایسی عورت جو خرگوش کو جنم دیتی تھی اور اس ناول نے اس بچی کی جان کیسے بچائی دوستو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا فیکٹ نمبر ون دوستو فلوریڈا کی رہنے والی پچیس سال کی چیری کو اس کے بوائی فرینڈ ایتھن نے گھر میں قید کر کے رکھا تھا اپنے بوائی فرینڈ سے جان چھڑوانے کے لیے انہوں نے ایک ایسا طریقہ اپنایا جسے جان کر آپ بھی تریف کریں گے چیری اور ایتھن کے تین بچے بھی تھے چیری نے بچو کے لیے آنلائن کھانا آڈر کرنے کا کہہ کر ایتھن سے اپنا موبائل فون واپس لے لیا اور موبائل ملنے کے بعد چیری نے پیز آڈ کر دیا انہوں نے سپیشل انسٹرکشن میں لکھ دیا نائن الیون ہوسٹیج ہیلپ اس انسٹرکشن کے ملنے کے بعد ریسٹورنٹ کے منجر نے پولیس کو بتایا اور پولیس خود پیزا لے کر چیری کے گھر گئی اور اس کے بوائی فرینڈ کو گرفتار کر لیا فیکٹ نمبر ٹو دوستو دوہزار اٹھارہ میں فلوریڈا کے رہنے والے اکیس سالہ نکولا سادو کو ایک گوڑی کے ساتھ غلط کام کرنے کے جور میں گرفتار کیا گیا یہ گوڑی اس کی دادی کیرن ملانو کی تھی اور اس کی دادی نے اس کو گوڑی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے پکڑ لیا اور پھر اس نے اپنے اس حیوان پوتے کو جیل بجوا دیا نکولیس اس گوڑی کے ساتھ ہفتے کے دن غلط کام کیا کرتا تھا فیکٹ نمبر تھری دوستو یہ ٹک ٹو کی دنیا بھی بہت عجیب ہے حالی میں ٹک ٹک پر میٹ لینڈ ہلی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ چوبیس گھنٹے کے لیے پرینگنٹ ہو کر اپنی پارٹنر کا درد محسوس کرنا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک بڑا سا تربوز بان لیا اور بریسٹ کی جگہ دو چھوٹے چھوٹے تربوز شپکا لیے اس شخص کا چیلنج چوبیس گھنٹے کے لیے تھا لیکن چھ گھنٹے کے اندری اس کی حالت ایسی ہو گئی اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا اور پھر اسے اپنا چیلنج توڑنا پڑا چوبیس گھنٹے کے لیے وہ وزن برداشت نہیں کر پایا جو عورتے نو مہینے برداشت کرتی ہیں فیکٹ نمبر فور دوستو یہ بات تو آپ سے بھی جانتے ہیں مٹرولا ڈیانا ٹی ایڈ سی ایڈ تھوزن پلس کمرشلی ایویلبل فون تھا جو 1983 میں مارکٹ میں پیش کیا گیا آپ کو یہ جان کر ہیرانی ہوگی کہ اس موبائل فون کو چارج ہونے میں دس گھنٹے لگتے تھے اور اس کا بیٹری بیک اپ جو تھا وہ تیس منٹی تھا آج کے زمانے کے حساب سے اس کی قیمت ساڑھے سات لاکھ روپے تھی فیکٹ نمبر فائف دوستو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہ فیکٹ آپ کے لیے ہے اس ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں دس میں سے سات اوڑتے ہیں اپنے ہوند کو دکھا دیتی ہیں اپنے ہوند کو دکھا دے کر یہ اوڑتے ہیں کسی اور شخص کے ساتھ تلق بنا لیتی ہیں ہوند کو دکھا دینے والے واقعات زیادہ تر بنگلور ممبئی اور کلکتہ جیسے شروع میں ہوتے ہیں یہ رپورٹ 2019 کے ایک سروے کے مطابق پیش کی گئی تھی فیکٹ نمبر سیکس دوستو ایک ایسا حسا جس میں چند سیکنڈ میں ہی پانسو بیڑو کی موت ہو گئی ساؤت جارجیا کے پہاڑو پر لگ بگ پانسو بیڑے چاہ رہی تھی اور اچانک سے موسم خراب ہو گیا اور آسمان سے موت بن کر بجلی گیری آسمانی بجلی کی لپک میں آنے کے بعد لگ بگ پانسو بیڑو کی موت ہو گئی بیڑو کی لاشے پہاڑو پر کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی جس کی تصویریں انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہوئیں اس آسے میں چروہہ بھی زخمی ہو گیا تھا فیکٹ نمبر سیون دوستو کہ آپ نے کسی کے تھوک سے بنی ہوئی ڈیش دیکھی ہے اور آپ اس کو کھنپ سند کریں گے ویل آپ بے شک نہ کھاؤ لیکن دنیا آرڈی یہ ڈیش بڑے شوک سے کھا رہی ہے چائنا بارڈنس سوپ پوری دنیا میں کافی مشہور ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سوپ کا مین انگرینٹی اینٹ سویفٹلی پرندے کا تھوک ہے یہ پرندہ کسی اور سے اپنا گونسلہ بنانے کی بجائے اپنے تھوک سے بناتا ہے اور ہوا کی وجہ سے یہ تھوک سخت ہو جاتا ہے اور بارڈ نیسٹر سوپ کے لیے ویران گونسلو کی تلاش کی جاتی ہے اور اس سے پھر بڑے مزے سے بارڈ نیسٹر سوپ تیار کیا جاتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ 1998 کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے امریکل سنگر فرینک سنتارا کی موت ہو گئی تھی ان کی موت کے ساتھ ہی ان کی وجہ سے ایک نیا وار ریکارڈ قائم ہو گیا فرینک سنتارا کو جس ایمبولنس میں ہاسپیٹل لے جایا تھا اس ایمبولنس نے بہت ہی کم وقت میں بہت زیادہ سفر تیہ کیا ایمبولنس کا ریکارڈ ٹائم ہاسپیٹل پہنچنے کی وجہ اس رات سن فائلڈ شو فائنل تھا اور آلموسٹ پورا امریکل شو کو دیکھنے کے لیے اپنے گھروں میں ٹی وی سے چپکا ہوا تھا ریکارڈ ٹائم میں ہاسپیٹل پہنچنے کے بعد بھی فرینک سنتارا کی جان نہیں بچائی جا سکی اور بیالی سال کی عمر میں انہوں نے دنیا کو الویدہ کیا دیا فیکٹنبر نائن دوستو آگاہ کرسٹی نام کی سیڈالٹر نے اپنی موت کے ایک سال بعد ایک بچے کی جان بچائی انیس سو ستر میں ایک ہاسپیٹل میں ایک بیمار بچے کو داخل کیا گیا بچے کی کنڈیشن دیکھ کر ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں سمجھ نہیں پا رہے تھے اگرچہ بچے کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اس ہاسپیٹل میں ایک نرس تھی جو آگاہ کرسٹی کے ناول دا پیل ہارس کو حالی میں پڑ چکی تھی اور اس ناول میں اگراتا نے تھلی ایم پوزننگ سیپ تھومز کے بارے میں بتایا تھا اور بچی کے سیپ تھومز بھی ناول میں بتائے گئے تھے جو بچی کے سیپ تھومز سے میچ کر رہے تھے نرس کے کہنے پر بچے کا ٹیسٹ کیا گیا اور بیماری کا پتہ چلنے کے بعد اسے پراپر ٹریٹمنٹ ملا اور جسے بچی کی جان بچ گئی فیکٹ نمبر ٹین دوستو سوتھ کوریم ایک شخص نے آن لائن ویب سائٹ سے ایک سیکنڈ ہینڈ فریج خریدا اب وہ سیکنڈ ہینڈ فریج جس کی وجہ سے وہ لکپتی بن سکتا تھا اس شخص کو اس فریج کے نیچے سے چھینویں لاکھ روپے ملے حالانکہ اس شخص نے امانداری دکھاتے ہوئے سارے پیسے پولیس کے حوالے کر دیئے لیکن اگر پولیس شے مہینے کے اندر اندر پیسو کے اصل مالک کو ڈونڈ نہیں پاتی تو یہ سارے پیسے اس فریج خریدنے والے کے ہو جائیں گے فیکٹ نمبر 11 دوستو ویڈیو میں نظر آ رہی اس لڑکی کی بولیسی صورت اور مرسومیت پر نہ جائیں اس لڑکی کا نام ہے ارینہ جو پرفیشنل آرم ریسلر ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھی سکتے ہیں کہ یہ کتنی آسانی سے نہٹے کٹے لڑکو کو ہرا رہی ہے اس لڑکی کے ہاتھوں میں بہت طاقت ہے ارینہ نے سو ڈالر کا انام بھی رکھا لیکن ارینہ ہر کسی کو آسانی سے ہرا دیتی ہے اور اسے کوئی بھی نہیں ہرا سکتا فیکٹ نمبر 12 دوستو سترہ سو چھبیس میں انگلینڈ کی رہنے والی میری ٹوفٹ نے دعویٰ کیا کہ وہ خرگوش کو جنم دیتی ہیں لیکن بعد میں کئی ڈاکٹروں نے اس کی جانچ پرتال کی انہوں نے بھی کنفرم کر دیا کہ میری ٹوفٹ واقعہ ہی خرگوش کو جنم دیتی ہیں اور یہ بات انگلینڈ کے بادشاہ تک بھی پہنچ گئی اور ان کی جانچ پرتال مزید کرنے کے لیے انہیں لندن بلائیا گیا لندن آنے کے بعد بہت ہی جانمانے ڈاکٹروں نے ان پر سٹڈی کی تو ان کو بہت ہی سخت نگرانی میں رکھا گیا لیکن جب سخت نگرانی میں رکھنے کے باوجود انہوں نے کسی خرگوش کو جنم نہیں دیا تو پھر اس کے بعد اس سے بہت ہی سخت طریقے سے پوچھتاچ کی گئی پھر انہوں نے قبول کر لیا اور سچ بتا دیا انہوں نے بتایا کہ وہ خرگوش کو جنم دینے سے پہلے مرے ہوئے خرگوش کو اپنی ورڈینہ میں ڈال دیتی تھی اور پھر ڈاکٹر کے سامنے خرگوش کو جنم دیتی تھی کمال ہے فیکٹمہ تھرٹین دو سو اس کے سٹھ میں مشہور برطانوی گلوکار اور پاپ بینڈ بیٹل کے باننی جان لینن اور اس کی بیوی کا انٹرویو ریکارڈ ہے جو پان جنوری انیس سو ستر کو ڈنمار کے چند نوجوانوں نے لیا تھا اس انٹرویو کے احتتام پر لینن نے اپنے دو گانے پیسے چاند سو ریڈیو پیس بھی سنائے تھے جو اس نے 1969 میں ہالینڈ کے ایک ریڈیو سٹیشن کے لیے ترطیب دیئے تھے لیکن یہ گانے کبھی نشر نہیں ہوئے تھے اس انٹرویو کی ریکارڈنگ کے لیے خوائی جن ایک مقامی ہائی فائی شاپ سے ٹیپ ریکارڈ کرائے پر لیا تھا خوائی جن آج 65 سال سے زیادہ عمر کے ہو چکے ہیں نیلامی سے پہلے اندازہ تھا کہ یہ کیسٹ تقریباً 47000 ڈالر تک نیلام ہو جائے گی لیکن ایک ناملوم غیر ملکی نے اٹھاون ہزار ڈالر سے بھی زیادہ کی بولی لگا کر یہ کیسٹ خرید لی دوستو وڈیو اچھ لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستو سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل فیکٹ سوی دشانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایک امبر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کنیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں